موسیقی 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 آپ پر ہی الٹا ہوگا دوستو آپ کو عمل جو ہے جمعے کی سارا دن گزار کر ہفتے کی صبح مارننگ تحجد یعنی دن سے تین بجے کے درمیان یا تین سے چار کے درمیان جو ہے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے دوستو کی پابندی بھی ضروری ہے آپ کے لیے تو آپ ایک ٹائمنگ بنا لیجئے گا دوستو آپ کو عمل فجر کی نماز آزان سے پہلے پہلے ختم کرنا ہے تو آپ ٹائمنگ بنا لیجئے دوہے بجے یا تین بجے کی ٹائمنگ بنا لیجئے کیونکہ کم سے کم آپ کو آدھے سے زیادہ گھنٹا لگ سکتا ہے گھنٹا بھی لگ سکتا ہے لیکن پڑھنے والا وظیفہ جو ہے بہت ہی آسان سا ہے کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے تو لیکن الحمدللہ ہم آپ کو اس وقت وظیفہ ہی بتانے والے ہیں کوئی ناشویاں کوئی تعبیز وغیرہ نہیں بتانے والے ہیں جس کو پڑھ کر یا جس کو بنا کر آپ کسی خبرستان یا کسی کوئی میں یا نہیں دالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ آکے وظیفے سے ہی کام سارا کر سکتے ہیں جرد یہ ہے کہ دشمن کا جو ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے ہونا چاہیے نیا نہیں تو بھی اس کا تصور کر کے بھی آپ جو اس کے دل میں نیت کے بھی کرتے ہیں کہ واقعہ آپ مظلوم ہیں وہ ظالم ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی فریاد سنے گا اور اللہ اپنے کرم سے دشمن کو سزا دے گا اس آیات کے وسیلے سے تو اب ایک ٹیمنگ بنا لیجئے گا دو سے تین کے درمیان یا دو بجی یا تین مجھے روز کسی ٹیم پھر آپ کو پڑھنا ہے تحجد نماز بننے کے بعد تو دوستو اور الحمدلللہ انشاءاللہ تین یا سات دین یا گیارہ دن میں اس کے حسرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ جب تک پڑھیں جب تک آپ کے دشمن کو سزا نہیں مل جاتی یا نہیں تو آپ ایک دن کی مردار تعداد کر ہمارے پاس جو ہے جو حمل کی تاکیت کی گئی ہے وہ صرف اور صرف گیارہ دن کی ہی ہے انشاءاللہ گیارہ دن میں اللہ کا عزل و کرم آپ پر ہو جائے گا اس حمل کی مدلہ دشمن اپنے حق کی سزا پا لے گا جو آپ پر ظلم کرنا ہے اگر آپ کو تنگ کر رہا تو شہر چھوڑ کر چلا جائے گا اس کی زمان موت ہو جائے جو بھی اپنیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ پر منصر ہے صرف جائز مصطیلہ ہی کرنا ہے دوستو چلی میں امید کرتا ہوں وہ دن کے بعد ویڈیو آئی ہے تو ضرور آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبکرائب کریں گے شیئر کریں گے اپنوں کے ساتھ کیونکہ آپ ہی کی سپورٹ سے انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا ہوں اور بنانے کی مجھے دل بھی خواہش بھی ہوتی ہے کیونکہ چلے بھائی پھر ریفیس بھی نہیں آئی کہ ویڈیو بنائیں اس طرح بتائیں اور وہ سارے بھائیبینوں کی یہ مجھے ناراض گئے کہ میں کال پر بات نہیں کروں تو انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں پارٹ ٹائم جو یہ کر رہا ہوں میں آپ لوگ کی خدمت تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ فل ٹائم ہی کروں پڑھنے والی آیات یہ ہے جو آپ کو بعد نماز تحجد پڑھنا ہے تو دوسرا عمل کرنے سے پہلے جو ہے آپ اس کا صفحہ وغیرہ نکالنا چاہیں تو اس کی ذکان وغیرہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے کسی بھی دشمن کو زیر کرنے کے لیے دوستو طرح یہ عمل آپ کر دیں گے تو ہر حال میں یہ عمل آکے دشمن کے جو کیا تصور کریں گے اس کو ضرور ہندرڈ پرشنٹ حصر کرے گا تو آپ سو سمجھ کے عمل مطلب سمجھ لیں کہ دشمن ہے زبان سے کہنے کی کوشش کیجئے سمجھائیے منائیے وہ ہے بندہ مان لے تو ٹھیک ہے کرنا ایمان نہیں مانے تو اس چلے پھر الحمدللہ آپ عمل کو آپ کو پھر اگراب کرنے کی نیت ہے تو ضرور کیجئے گا لیکن صدقہ زکاة کرنے سے عمل میں کوئی غلطی آپ سے ہوتی ہے کوئی خامی ہوتی ہے تو صدقہ زکاة کی بودولت آپ کے عمل میں جو ہے وہ خامی اللہ سمجھ اللہ دور کر دیتا ہے اور آپ کے عمل میں کامے بھی پوری ہندرڈ پرشنٹ مل جاتی ہے یہ ہندرڈ پرشنٹ چانس ہوتا ہے ملنے کا عمل کے بعد حضرات جو ہے عمل کے بات دینا چاہتا ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا عمل سے پہلے ہی زکاة ادا کر دیں اس کے بعد عمل میں بیٹھیں کسی بھی غریب کو یتیم بچاؤں کسی بھی کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کی اپنے جس بھی حضویہ حیثیت ہے پڑھنے والی دعا یہ ہے جسا کہ آپ اس کے لئے پر دیکھ رہے ہیں یا بدی الاجائب بالخیرر ہم نی الہ یومی دین یا بدی الاجائب بالخیرر ہم نی الہ یومی دین بعد نماز تحجد گیارہ سو مرتبہ گیارہ تذبیح آپ کو پڑھنا ہے دوستو گیارہ تذبیح ایک تذبیح میں سو اگر آگے بھی دلو شریف نہیں پڑھیں گے کوئی بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں جائے گی دشمن کی نیز سے جواب چاہتے ہیں سوچ کر عمل پڑھئے گا انشاءاللہ رزل آپ کے سامنے ہوگا ملتا ہے انگلی ویڈیو میں اپنا خیال دیں اپنے دوست شیخ خادری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو ہمیشہ اسی طرح لائک کرتے رہے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنے دوسرے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں اپنا خیال لگیں اسلام علیکم اللہ و برکاتہ لگیں اسلام علیکم موسیقی